اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیر والے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو پہنچ سکے تو فرنس یہ ہے ہمارے پاس اپریشن امپلیفائیر یہ اس کی انورٹنگ پن ہے یہ اس کی نون انورٹنگ پن ہے یہ اس کی پاور سپلائی پن ہے اور یہ کیا ہے اس کی آؤٹ بٹ پن ہے تو فرنس کسی بھی اپریشن امپلیفائیر کو انالائز کرنے کے لیے دو رولز ہیں ہمارے پاس rule first ہے کہ یہ جو اس کی inverting اور non inverting pins ہے یہاں سے نہ تو کوئی current enter ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی current leave کر سکتا ہے یہ assumption ہم لوگ کیوں لگاتے ہیں چونکہ اس کی input impedance کیا ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس infinity ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے نہ تو کوئی current enter ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی current leave کر سکتا ہے تو friends یہ جو ہمارے پاس 22 current ہے اس کی جو ہمارے پاس range ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس femto amperes سے micro amperes کے درمیان میں ہوتی ہے اور یہ range جو ہے وہ application to application vary کرتی ہے اگر ہم لوگ operational amplifier کو general purpose کے لئے use کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس input bias current ہے اس کی range کیا ہوتی ہے ہمارے پاس nano amperes میں ہوتی ہے اور اگر ہم لوگ high speed کے لئے اس کو use کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس input bias current ہے اس کی range ہمارے پاس ہوتی ہے micro amperes میں اور اگر ہم لوگ اس کو precise purpose کے لیے use کر رہے ہیں ہمارے پاس femto amperes میں ہوتا ہے یہ ہمارے پاس femto amperes میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ اس کو use کرتے ہیں precise کے لیے بھی high speed کے لیے بھی لیکن جب ہم لوگ precise purpose کے لیے use کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس input 22 current ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے کوئی compromise نہیں ہوتا اس کو ہم لوگوں نے anyhow eliminate کرنا ہوتا ہے otherwise ہمارے پاس یہاں پہ جو error آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو جب ہم لوگ feedback کرتے ہیں تو وہ بار بار کیا ہوتا ہے کہ amplify ہوتا ہے وہ feedback ہوتا ہے اور پھر یہاں سے amplify ہوتا ہے اور وہ ایک بڑا error بن جاتا ہے جس کو ہم لوگ کیا neglect نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں تو friends rule 2 ہمارے پاس کیا ہے جو rule 2 ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو اس کی inverting اور non inverting pin ہے اس کے درمیان میں کوئی potential difference نہیں ہے مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ short ہے اور اس کے درمیان میں جو potential difference ہے وہ zero ہے اور اس کا جو potential difference ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں offset voltage input offset voltage اس کو ہم لوگ input offset voltage بولتے ہیں تو یہ rule 2 کہتا یہ ہے actual میں کہ اگر یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اگر یہاں پہ ہمارے پاس 1 volt ہے تو یہاں پر بھی 1 volt ہوگا اگر یہاں پر 2 ہے اس pin کے اوپر تو یہاں پر بھی 2 ہوگا اگر یہاں پر 5 ہے تو یہاں پر بھی 5 ہوگا مطلب کی کوئی potential difference نہیں ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ideal conditions ہے practically ایسا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ offset voltage جو ہے وہ یہاں پر exist کرتی ہے تو فرنڈز اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس input 22 current ہے یہ ایکچول میں آتا کہاں سے ہے تو فرنڈز یہ ہمارے پاس schematic diagram ہے اور یہ جو ہمارے پاس وہ pressure amplifier ہے اس کی جو first stage input ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ایکچول میں اس طرح کی ہوتی ہے یا تو وہ ہمارے پاس FETs کی بنی ہوتی ہے یا پھر وہ کیا ہوتا ہے CMOS کی بنی ہوتی ہے یا پھر کیا ہوتا ہے BJTs کی بنی ہوتی ہے اب ہم لوگ جو ہے وہ consider کرتے ہیں کہ ہمارے case میں کیا ہے یہ BJTs کی ہے یہ جو اس کی first stage input ہے وہ کیا ہے BJTs کی ہے تو BJT میں کیا ہوتا ہے transistor کو active operating region میں لانے کے لیے ہم لوگ اس کی base پہ slide سا current دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ slide سا current اس کی base پہ دیں گے پھر ہی transistor on ہوگا اور جب transistor on ہوگا تو پھر یہ collector سے emitter کیا کرے گا current flow کرے گا تو یہ جو ہمارے پاس base current ہے ایکچول میں یہ ہی تو ہمارے پاس input 22 current ہے اور یہ جو ہمارے پاس input 22 current ہے اس کی direction inward ہے op amp میں یہ outward ہے وہ depend کرتا ہے کہ ہم لوگ یہ جو BJT use کر رہے ہیں وہ NPN ہے یا پھر کیا ہے PNP اگر ہمارے پاس NPN ہے تو اس کی direction کیا ہوگی inward ہوگی اور یہاں سے کیا ہوگی یہاں سے بھی direction inward ہوگی اگر ہم لوگ PNP use کر رہے ہیں تو اس کی direction کیا ہوگی یہ جو ہمارے پاس input 22 current ہے اس کی direction کیا ہوگی outward ہوگی یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی outward ہوگی تو friends یہ جو ہمارے پاس input 22 current ہے اس کا جو difference ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں input offset current اور اس کی جو ہمارے پاس value ہوتی ہے وہ ہمارے پاس positive بھی ہو سکتی ہے اور negative بھی لیکن ہم لوگ data sheet کی according کیا لیتے ہیں absolute value اس کی لیتے ہیں اور friends ہمارے پاس جو data sheet میں اس کی average value ہوتی ہے input by current کی وہ کیا ہوتی ہے ib plus ib minus divided by 2 اچھا friends یہ جو ہمارے پاس input by current ہے اس کو اب ہم لوگوں نے eliminate کیسے کرنا ہے اور یہ output پہ اثر انداز کیسے ہوتی ہے اب اس کو ہم لوگ discuss کرتے ہیں تو friends اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ جو by current ہے اس کا output کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کو ہم لوگ کیسے eliminate کر سکتے ہیں تو friends یہ ہمارے پاس operational amplifier ہے یہ اس کو ہم لوگ نے کیا کیا ہوا ہے negative feedback کیا ہوا ہے negative feedback میں although کہ ہمارے پاس جو operational amplifier کا gain ہے وہ کیا ہو جاتا ہے اس کا gain کم ہو جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس میں oscillations نہیں آتی اس میں ہمارے پاس oscillations نہیں آتی اس کو ہم لوگ positive feedback بھی کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس gain کیا ہو جاتا ہے gain high ہو جاتا ہے لیکن اس میں oscillations ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ان اسیلیشنز کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم لوگوں کو دوسرے میتھڈز کی طرف جانا پڑتا ہے اچھا فرنڈز یہ جو ہمارے پاس آپریشنل ایمپلی فائر ہے اس کی جو ہمارے پاس نون انورٹنگ پین ہے اس کو ہم لوگوں نے گراؤنڈ کیا ہوا ہے جب ہم لوگوں نے اس پین کو گراؤنڈ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو والٹیج ہے وہ کیا ہے یہاں پر جو والٹیج ہے اس کو ہم لوگ وی ون بول دیتے ہیں وہ کیا ہمارے پاس زیرو ہے تو اگر یہاں پر زیرو ہے تو اکورڈنگ ٹو رول نمبر ٹو ہمارے پاس یہ جو اس کی پین ہے یہاں پر بھی والٹیج کو کیا ہو جانا چاہیے زیرو ہو جانا چاہیے اور اس والٹیج کو ہم لوگ کیا نام دیں گے اس کو بھی ہم لوگ وی ون دے دیں گے تو اگر یہاں پر والٹیج زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو یہاں سے کوئی کرنٹ فلو ہو رہا ہے نہ یہاں سے کوئی کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو یہاں سے جو ہمارے پاس سپوز فلو ہونے والا کرنٹ ہے اس کو ہم لوگ آئی ون بول دیتے ہیں یہ کیا یہ بھی زیرو ہے اور یہاں سے بھی تو کوئی کرنٹ فلو نہیں ہو رہا چونکہ یہاں پر کیا ہے والٹیج ہمارے پاس زیرو ہے اور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس انپوٹ بائیس کرنٹ ہے یہ بھی زیرو ہے یہاں سے بھی کوئی کرنٹ فلو نہیں ہو رہا لیکن سٹل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آوٹپوٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ وولٹیج جو ہے وہ آوٹپوٹ آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ آف سیٹ آوٹپوٹ وولٹیج بھی بولتے ہیں یا اس کو ہم لوگ ایرر بولتے ہیں جو کہ ڈیزائر نہیں ہوتا آل دو کہ ہم لوگوں نے یہاں پر کوئی سگنل جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا ہوا بھی ان کیا ہمارے پاس زیرو ہے بسٹل یہاں پر جو وولٹیج بھی 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 ب جو ہے وہ بی جی ٹیز کے کیس میں کہ ایکچول میں وہ ہمارے پاس وہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس کرنٹ ہے وہ یہاں سے آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر جو اس کی وجہ سے پوٹینشل ڈروپ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اپیر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس کرنٹ ہے یہ ایکچول میں کیا کرتا ہے یہ یہاں سے فیڈ بیک ہوتا ہے اور پھر یہاں پر آتا ہے ایمپلیفائی ہوتا ہے اسی طرح سے یہ فیڈ بیک ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہم لوگوں نے eliminate کرنا ہے یہ اس کی value تو کم ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ feedback میں یہ بار بار ایک بڑی amount اس کی بن جاتی ہے تو اس کو ہم لوگوں نے eliminate کرنا ہے اور اس کے لئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ RC resistor لگا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس current ہے اس کو ہم لوگ suppose بول دیتے ہیں I2 اس کو ہم لوگوں نے I1 بول دیا تو اب کیا کرتے ہیں یہ جو ہم لوگوں نے RC resistor ہے compensation resistor اس کی کچھیں کچھ value تو ہوگی وہ value کیا ہے اس کے لئے ہم لوگ expression derive کرتے ہیں اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہ جو اس کی node ہے یہاں پر ہم لوگ KCL apply کرتے ہیں node V1 ٹھیک ہے تو اس node میں کیا current I2 بھی enter ہو رہا اور current I1 بھی enter ہو رہا اور leave کون سا کر رہا ہے IB negative leave کر رہا ہے تو I1 plus I2 is equal to IB negative اب یہ جو ہمارے پاس current I2 ہے وہ actual میں کیا ہے یہ جو Vout ہے اور جو ہمارے پاس V1 ہے اس کا difference ہے اس کو یہاں پر جو ہمارے پاس v2 ہے sorry جو difference ہے اس کو ہم لوگ کیا بول دیتے ہیں اس کو V2 نام ہم لوگ نے دے دیا V2 کیا ہے ہمارے پاس difference ہے V1 اور Vout کا V1 minus Vout V0 ہم لوگ اس کو بول دیتے ہیں تو جو ہمارے پاس current I2 ہے I2 is equal to V2 over RG اور یہ جو ہمارے پاس V2 ہے وہ کس کے برابر ہے V1 minus V0 divided by RG ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ یہ ہمارے پاس equation 1 ہے اس کو ہم لوگ کیا بول دیتے ہیں equation 2 بول دیتے ہیں اب friend ہمارے پاس یہ جو current I1 ہے وہ کس کے برابر ہے ہمارے پاس I1 is equal to کیا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس voltage ہے اس کو ہم لوگ کیا بول دیتے ہیں V1 بول دیتے ہیں sorry V3 اس کو ہم لوگ بول دیتے ہیں اس کرنے کو تو ہم لوگ نے I1 نام دیا ہو لیکن اس کو خیر ہم لوگ کیا بول دیتے ہیں I3 نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا تو I1 is equal to V3 over بلکہ اس کو بھی ہم لوگ چلیں اس کو ہم لوگ change نہیں کرتے R1 ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس V3 ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس potential difference ہے V1 اور VIN کا تو V1 minus VIN divided by R1 یہ بھی ہمارے پاس ایک equation کیا آگئی third آگئی اچھا friends rule first میں تو ہم لوگ نے بولا تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ کوئی current enter نہیں ہو رہا مطلب کہ ان کا potential difference ہے وہ sorry جو دونوں current کا difference offset current ہے وہ zero ہے لیکن ideally ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہے slight difference ان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے اچھا friends ideally یہ جو ہمارے پاس ib negative اور ib positive ہے یہ کیا ہمارے پاس برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس equation ہے یہ equation 1 ہے اس میں ib negative کی جگہ ib positive ہم لوگ لکھ سکتے ہیں نا تو اگر ہم لوگ ib positive لکھ سکتے ہیں تو ابھی یہ جو ib positive ہے اس کے لئے ہم لوگ equation لکھتے ہیں ib positive is equal to یہاں پر ہمارے پاس voltage کیا ہے v1 ہے v1 divided by کیا ہے rc تو اس کو ہم لوگ equation 4 کا نام دے دیتے ہیں ابھی جو ہمارے پاس equation 2 3 اور 4 ہے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں equation 1 میں put کر دیتے ہیں تو equation 1 کیا ہمارے پاس اب اس ib negative کی جگہ ib positive کو لکھیں تو equation اس میں ہم لوگ جب ان values کو put کریں تو i1 کی جگہ کیا آئے گا v1 minus vin divided by r1 plus اس کی value کیا ہمارے پاس v1 minus v0 divided by rg is equal to جو ib positive ہے اس کی جگہ ہم لوگ نے put kia value کیا v1 divided by rc ہمیں تو پتا ہے کہ 0 ہمارے پاس اور compensation کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس v out کو 0 کر دیتے ہیں چونکہ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے eliminate کرنا ہے یہاں پہ جو offset error ہے اس کو ہم لوگ نے kis کے equal رکھ na v out should be equal to 0 تو یہ جو ہمارے پاس value کو اس equation میں put کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس this will imply v1 چونکہ یہ بھی ہمارے پاس 0 ہے کو input signal apply ہم لوگ نے کیا r1 plus v1 divided by rg is equal to v1 over rc یہ v1 سارے پاس میں cancel out ہو جائیں اور this will imply rg r1 divided by r1 sorry plus آئے گئی یہاں پہ r1 rg is equal to 1 over rc this will imply rc is equal to r1 rg divided by r1 plus rg اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس rc کی value آئے گی وہ کیا ہوگی ان دونوں کے parallel combinations کے برابر ہونی چاہیئے پھر ہی یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ output میں error ہے وہ کیا ہوگا وہ zero ہوگا یہ کیا ہے ہمارے پاس ideally ہے ایسا کرنے سے یہ zero بلکل بھی نہیں ہوگا لیکن کم ضرور ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھول یہ thank you so much